الکترہ مل لگانے کا گرامینوں نے کیا ویروت اریا رامپور اور اریا پرکھن کے چھیتر کے دیا گنج پوسٹ رامپور کرتی میں الکترہ مل چالو کیا جا رہا ہے جس کو لے کر منگلوار کو گرامینوں نے ویروت کر دی ہوئے کہا کہ سنید سے نکلنے والے تھوئے کا گرامین پر دوش پر بھاو پڑے گا گرامین محمود عالم سیما پروین لادلی محمد زاکر آدی درزنوں لوگوں نے ڈی ایم کو آویدن دے کر الکترہ سنیدر بند کرنی کی مانگ کی ہے کہا کہ گھنی بستی میں آخر الکترہ سنیدر لگانی کی عنومتی کیسے مل گئی جبکہ اس کا پردوشن لوگوں کی صحت پردوش پر بھاو اٹھا لے لوگوں نے کہا کہ اگر الکترہ سنیدر کو بند نہیں کیا گیا تو آندولن کرنے پر لوگ بات رہیں گے کیا ہے ہماری ریپورٹ اس کے لئے آپ کیا کہنے چاہیں گے اس کے لئے جاتے آئے گے مدلگ کہ یہ ہٹایا جائے تاکہ یہ گریب گاؤں ہے یہاں ایسے پردوشن جو ہر گاڑی کا ایسے پردوشن ہو رہا بچہ سب کوشن ایک در مدر آئے گا ہم لوگ آپ لوگوں کو پتانا چاہتے ہیں کہ یہاں سے 30 میٹر کی دوری پر مدرسہ ہے جہاں پہ 200 سو اسٹوڈنٹ پڑتے ہیں اور یہاں سے 20 میٹر کی دوری پر ہم لوگ کا گھر ہے اور یہاں پہ 10 میٹر کی دوری پر ایک مدرسہ کا اور نیرمان ہو رہا ہے جو کی لیٹیز مدرسہ ہے اور یہاں پہ لیٹیز لرکیاں کا مدرسہ بن رہا ہے اتنے پہ ہونے کے باوجود یہاں پہ الکترہ کا میل بن رہا ہے جس سے کافی دوشید اور پردوشن پھیلے گا اور اس سے کافی دوشید ہوا جو ہے جو کہ ہمارے پولیوشن کو زیادہ پورے ائر پولیوشن ہو جائے گا اور اس سے ہم لوگوں کو سانس لینے میں کافی کٹھائی ہوگی اسی لیے ہم لوگوں نے کھانا ہے کہ الکترہ میل کو یہاں سے ہٹانا ہے یہ جو گاؤں ہے یہاں کے لوگ اتنے گریب ہیں کہ ایک سامان یا بیمانی کا بھی یہاں کے لوگ نہیں کنا پاتے ہیں اور ہم لوگ اپنی آنکھوں سے یہاں کے لوگوں کو ایسے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پہ اتنی جانا گریبی ہے اتنا زیادہ کہ ہم لوگ اپنے آنکھوں سے یہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں دس دن پہلے جو لوگ ٹھیک رہتے ہیں دس دن بعد ان کی میٹھتی ہو جاتی ہے کیوں علاج کا آپ ہاؤ اتنے گریب لوگ ہیں یہاں جو کہ یہاں علاج نہیں کرا پاتے ہیں ایسے اس ٹھتی میں اگر یہاں پہ الکترہ میل بنے گا تو کس طرح پرتوشن ہوگا کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بچے دیکھیں کتنے کوپوشیت ہیں سے لگ رہا ہے اس طرح اگر کوپوشیت بچوپو جب یہ ہوا جب یہ انہیل کریں گے جب یہ ہوا سے ساس لگی تو اس کے اس پہ کیا اثر پڑے گا کیا افراد پڑے گا یہ یہاں کے لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے ہیں اتنے مطلب لوگ ہیں اتنے مطلب آشک چھت لوگ ہیں لوگ یہاں یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے سواس پر اس کا کیا پر بہا پڑے گا آج لوگ یہاں کے لوگ اتنے گریب ہیں کہ وہ صرف مزدوری کی تلاس میں یہاں آتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ میل بنے گا تو ہمیں کام ملے گا ہمیں مزدوری ملے گی وہ اس یہ سواس پر اس کا کیا افراد پڑے گا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے ہیں نہیں کچھ سوچ سوچنا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ یہ گریب لوگ صرف پیسہ سوچتے ہیں کس طرح ہماری دو وقت کی روٹی چلے گی ایسے کنڈیشن میں ہم لوگ ایک مطلب سوچنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم مطلب پرہ لکھے ہونے کے موجود یہ سب چیز نہیں ہندر کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں اپنے مطلب یہ رہتے میں ان گاؤں کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی گریب لوگ ہیں بہت ہی اپنے مطلب مزدوری کر کے اپنا پالن کوشن کرتے ہیں بس یہی ڈیزن ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں یہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی پرتوشید ہوا نکالتی ہے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ کو اس کے لئے کیونکہ یہ ساتھ ہجار یہاں پہ لوگ ہو گئے اس گاؤں میں لیکن یہاں کوئی بھی ایجوکیٹید مطلب فیمیلی آپ کو نہیں ملے گا ایک سیمٹ وان ٹوز آپ کو مل جائیں گے جس میں کہ ہم لوگ بھی آتے ہیں تو اس لئے ہم لوگ آواز اٹھانے کی پوری کوشش کیا ہے تاکہ یہ اور پڑا وشواس کرتے ہیں کہ یہ مل بند ہو جائے گی اور ہم لوگوں کو آگے دکت نہیں ہوگی سر کچھ سوا تو تین سو چار سو اسٹوڈین پڑھتے ہیں وہاں پہ ہوسٹل میں رہتے ہیں وہ لوگ کا سواس تفہے کیا سر پڑے گا یہاں پہ جو بنے گا کتنا گندہ ہوا وہ چھوڑتا ہے وہاں یہاں تک کپڑا جو ٹھیلائے اور اس میں اچھی پک جاتا ہوں الکاترہ کا جو پولی تین لاتا جیسا ہوں ارریہ کے سب سے لوگ پڑی ہے ریڈیو چینل این ایس ریڈیو کی اور سے میں آپ کا دوست آر جی دھی رچ آپ سبھی شروطاؤں کا اس کاریکرم میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ ہمارے پروساران کا آنند اون لائن کے ماتھیم سے پلے سٹوڈ دوارہ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے لگتار دن رات لے سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے یارو دوستوں کو بھی کہہ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں گانیں وہ بھی آپ کی پسند کے اون لائن این ایس ریڈیو